بسم اللہ الرحمن الرحیم سوغوت ہانلی بزار ناظرین آج کی وڈیو میں ہم ہانلی بزار جس کا نام آپ نے ارتغرالغازی ڈرامے بی بھی سنا ہوگا آج ہم اس بزار کا وزٹ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ بزار اب کس طرح کا ہے یہ بزار سلطنت عثمانیہ کے اولین شہر سوغوت جس کو ارتغرالغازی رحمت اللہ علیہ نے فتح کیا تھا اور اسی شہر میں آپ کا مزار بھی ہے آئیے آپ کو اس بزار کا وزٹ کرواتے ہیں ابھی یہ سرک جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ زیر تعمیر ہے تو یہ چھوٹا سا بزار ہے ہانلی بزار اب اس کو کافی چھوٹا کر دیا گیا ہے جبکہ اس وقت یہ کافی زیادہ بڑا ہوتا تھا یہ بزار جس میں آپ کو اس زمانے کے ازار اور مختلف اشیاء آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ ہانلی بزار جہاں پر لوگ تجارت کے لیے آتے اپنا مال بیچتے اور اس جگہ اس بزار سے مال خریدتے جہاں پر ارتغرالغازی رحمت اللہ علیہ وہ بھی اپنا مال یہاں پر بیچنے کے لیے آتے جو وہ کالین قبیلے میں بناتے تھے اب آپ کو یہاں پر اس بزار میں مختلف کولیکشن آپ کو دکھاتے ہیں جو رکھی گئی ہے بزار میں کافی زیادہ دکانیں موجود ہیں سبی پر زیادہ تر یہی سمان ہے جس میں تلواریں تسبیح ٹوپییں اور ارتغرالغازی رحمت اللہ علیہ آپ کے زمانے کے جو لباس سے اس طرح کے لباس یہاں پر رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کو مختلف اشیاء دیکھنے کو ملیں گی آپ کو یہ وزر کروا رہے ہیں ہانلی بزار جو کہ ارتغرالغازی رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے مشہور ہے یہ بزار جس میں تلواریں بندوقیں اور دیگر اشیاء ہے جو کہ کولیکشن کے طور پر رکھی گئی ہیں اور ان کو یہاں پر سیل بھی کیا جاتا ہے یہ وہی ہانلی بزار ہے جو آپ کو ارتغرالغازی ڈرامے میں بھی دکھایا گیا جسے بعض اوقات کاروان سرائے بھی پکارا جاتا ہے یعنی وہ جگہ جہاں پر تاجر آ کر رہتے اپنا مال سیل کرتے اور اس سے آگے یہ مال یورپ کی منڈیوں میں جاتا لوگ یہاں سے خریدتے جیسے کہ یہ آپ کو اب تسبیحات بھی نظر آ رہی ہے چونکہ اب ترکی ایک اسلامی ممالک ہے اس وجہ سے آپ کو یہاں پر تسبیحات بہت زیادہ نظر آئیں گی مختلف اقسام کی جو یہاں پر بیچی جاتی ہے اب ہانلی بزار جس کو ارتغرالغازی رحمت اللہ علی نے اپنے دور میں فتح کیا تھا اور اس کو یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارت کا ایک مہوے خانہ بنا دیا تھا جو کہ بہت زیادہ مشہور تھا لوگ یہاں پر اپنا مال لے کر آتے یورپ سے تاجر آتے وہ یہاں سے مال خریدتے اور ارتغرالغازی رحمت اللہ علی آپ کا قبیلہ ان کی حفاظت کرتا تاکہ وہ آسانی کے ساتھ یہاں پر آ کر رہ سکیں اور اپنی تجارت کر سکیں ان کو اس دوران کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پرے نہ ہی ان کو ان کے مال کے چھن جانے کا خطرہ ہو یہ ہانلی بزار ہے جس کی تاریخ ملتی ہے جس کو ارتغرالغازی ڈرامے میں بھی بیان کیا گیا ہے یہ جو مہر نظر آ رہی ہے یہ عثمانی سلطنت کی مہر ہے جو اس بخصے کے اوپر لگائی گئی ہے اور اس کے اندر یہ تسبیحات رکھی گئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی خوبصورت تسبیحات بنائی گئی ہیں یہ سلطنت عثمانیہ کی علامت ہے جو آپ کو اس باکس کے اوپر نظر آئی جبکہ اس کے اندر مختلف تسبیحات کی کلیکشن رکھی گئی ہے یہ آپ تسبیح بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت بنائی گئی ہے چونکہ اب یہ بزار اس طرح نہیں ہے جیسے اس زمانے میں ہوتا تھا اب یہ ایک چھوٹا سا بزار ہے ہانلی بزار جسے پکارا جاتا ہے جس میں اس زمانے کی مختلف اشیاء رکھے گئی ہیں جو اس زمانے کو رپریزنٹ کرتی ہے ابھی بھی یہ بزار چھوٹا سا بزار ہے مگر اس زمانے کے اس لیول کا بزار نہیں ہے اس بزار کو ہانلی بزار پکارا جاتا ہے اب یہ اصل میں معلوم نہیں ہے کہ یہ بزار وہی ہانلی بزار ہے یا پھر اس کو ایک اعزازی طور پر ہانلی بزار بنایا گیا ہے